موسیقی آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمارے مہمان خاص جو بڑی دیر سے اس مشاعری کی کامیابی کی زمانت بنے ہوئے ہیں ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ صرف دو منت کے لیے ہمارے مہمان خاص کو سن لیا جائے آلی جناب ڈاکٹر انور صاحب اس شیر کے ساتھ میں انہیں دعوت اشتیج دیتا ہوں اثر لبھانے کا پیارے تیرے زبان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے اثر لبھانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے ڈاکٹر محمد انور صاحب ہم سب کے درمیان مائک پہ ایسا ہے دیکھئے یہ آپ کے جیلے کے بڑے ڈاکٹر ہیں اور ادھکاری ہیں چکستک ادھکاری بھی ہیں آپ نے ان کو گھوھر سے سن لیں حلہ مت کریں نہایت سر جیدگی اور ادب کے ساتھ سن لیں برادریں ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے دس دس گیارہ سال پہلے میں بھی مدرسے کا اسٹوینٹ ہوا کرتا تھا اور مدرسے کی یقین مانیے مدرسے کے تعلیم لیے ہوئے بچے ذہن کے بہت ہی تیز ترار ہوتے ہیں مدرسے میں پڑھنے کے بعد آج تک کوئی ایسا اگزام نہیں رہا جو ہم نے کریک نہیں کیا بہت خوب اور میں سارے بھائیوں سے سارے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا مستی تو اپنے جگہ ہے مستی ہو ہی رہی ہے لیکن بس ایک گزارش ہے کی تعلیم پہ دھیان دیا جائے یہ جو عمر ہے ہم لوگوں کی جو ایک ایس کی کرائیٹیریہ ہوتی ہے بہت خوب سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس پچیس یہی جو ایس ہوتا ہے سترہ سے لے کے پچیس تر یہ کچھ بننے یا بگڑنے کا ایس ہوتا ہے مستی کی جگہ جو ہے مستی کریے باقی جو ہے تعلیم پہ دھیان دیجئے بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ہمارے لائے کبھی بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے جلاہ سپتال میں یا جلاہ سپتال کے باہر بھی بی آر ڈی میڈیکل کالیج میں ابھی میں وہاں بلڈ بینک کا انچارج بھی تھا بی آر ڈی میڈیکل کالیج میں ابھی اپنے ہاں جلاہ سینکتہ جلاہ سکتہ سالہ کا بلڈ بینک کا انچارج بھی ہوں اور میڈیکل افسر بھی جلاہ سپتال میں تو اس طرح کی کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے کوئی بچہ تعلیم لینے میں خمزور ہو کہیں فائنینسل اسیوز آ رہے ہو تو اس کے لئے بھی آپ لوگ تھوڑا سا نمبر سید لکھا ہوا ہے وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت خوب تعلیم کے لئے ہم لوگ دلو جان سے دلو جان سے کوشش کرتے ہیں اور کوئی ملے اگر اکیلے میں تو بتایا جائے کتنے بچوں کو ہم نے تعلیم دلوائی ہے اور کہاں کہاں وہ لوگ سیٹلڈ ہیں بہت خوب تابلے تاریخ آپ کا کام اور تعلیم کے وجہ سے ہی میرے اببو جان نے بھی ایک اسکول کھول رکھا ہے دھو بھی گھاٹ پہ ہے بہت لوگ جانتے ہوں گے شاید اور کئی رشتداری بھی یہاں اپنے بڑھارا میں ہے ایک شاعری کے ساتھ میں یہاں سے بیدالوں گا ابھی کو اصلی منزل پانی باقی ہے بہت خوب ابھی کو اصلی منزل پانی باقی ہے ارادوں کا امتحان باقی ہے ارادوں کا امتحان باقی ہے تولی ہے مٹھی بھر جمی ابھی تولی ہے مٹھی بھر جمی ابھی ابھی تولنا پورا آسمان باقی ہے چونکہ آز میرا بڑا بیجی سیڈیول تھا نائٹ ڈیوٹی تھی جلے اسپتال میں بہت آپ لوگوں کی محبت یہاں تک کھیچ لائی ہے بہت خوب اور گوھر سے سننے کے لئے بہت شکریہ آپ لوگوں کو البیدہ چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے کیتنا پیارا پیغام دے کر کے ہم سب سے رخشت ہوئے کسی نے کہا ہے کہ پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پہلے تعلیم سے تم مور دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی جنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے سامینہ بز بڑا ہی خوبصورت پیغام دے کر کے ہم سب سے رخشت ہوئے ہم سب کے مہمان خاص آلی جناب ڈاکٹر محمد انور صاحب ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اجنے بی جی سے ڈیول سے وقت نکال کر ہمارے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا ہے ہمارے اس قوی سمیلن کو کامیاب بنایا ہے اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں